اسلام علیکم کلاس نمبر 15 میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ سب آج کی کلاس میں ہم AI اور Data Science کے کورس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کا نام ہونے جا رہا ہے Machine Learning اب Machine Learning کیا ہوتی ہے ابھی ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک ری کیپ لے رہتے ہیں پریویس لیکچرز کا کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں کیا چیزیں کور کی ہیں ہم نے سب سے پہلے کچھ لیکچرز میں پائیتھن لینگویج کور کی اس میں ہم نے دیکھا کہ پائیتھن لینگویج ایک پروگرامیگ لینگویج ہے جو کہ ہمارے پاس AI اپلیکیشنز بنانے کے لیے اور ڈیٹا سائنس کے بہت سارے کام کرنے کے لیے ایک لینگویج ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کچھ لائیبریس کو ڈسکس کیا سٹریم لیٹ ٹیک لائیبری تھی جس پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پائیتھن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ویب انٹر فیسز اس کے اندر بنا سکتے ہیں پھر ہم نے نمپائی کی لائیبری کو ڈسکس کیا پانڈاز کی لائیبری کو ڈسکس کیا کہ ہم پائیتھن کو یوز کرتے ہوئے اریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور پائیتھن کو ہم یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیٹا فریمز کو اور ڈیٹا کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کی رینگلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی کنڈیشن سلیکشنز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آج کی لیکچر میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹ وڈی ہے مشین لرننگ اب مشین لرننگ کیا چیز ہوتی ہے مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے بارے میں ہم کچھ گفتگو فرسٹ لیکچر میں بھی کر چکے ہیں آج ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ مشین لرننگ ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو مشین لرننگ کے نام سے صاف ظاہر ہے کہ مشین جو نام ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بن ہے مشین and second word ہے learning مشین لرننگ کا مطلب کہ مشین کو سکھانے کا پروسس that is called machine learning تو ایسا کوئی بھی پروسس جس کو use کرتے ہوئے ہم کسی مشین کو سکھاتے ہیں اس پروسس کو ہم مشین لرننگ کہتے ہیں اب انسان کو سکھانے کا ایک پروسس ہوتا ہے جیسے کہ آپ چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں تو چھوٹے بچے کو سکھانے کا ایک پروسس ہوتا ہے جس کے درہو آپ اس بچے کو گزارتے ہیں اس پروسس سے اور وہ کسی نہ کسی انوائرمنٹ کے اندر گزرتے ہوئے وہ چیز سیکھ لیتا ہے آپ چھوٹے بچے کو لیکچر کے درہو سکھاتے ہیں اسے کچھ چیزیں بتاتے ہیں بول بول کر پھر اسے کچھ پڑھا پڑھا کے اسے سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسے کچھ سنا کے سکھا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار آپ اسے کوئی پریکٹیکل اسائنمنٹ دے کر اسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب اس پریکٹیکل پرابلم کو سولف کرتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کبھی آپ اسے کچھ ویڈیوز دکھا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہیں جو ہم انسان کی لرننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں کالوجز میں سکولز میں یہی طرح کے طریقے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جس سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی منٹل گرومنگ کی جا رہی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم نے ایک مشین کو سکھانا ہے کسی ایک لحاظ سے کسی ایک پرابلم سے ریلیٹڈ ہم نے ایک مشین کو سکھانا ہے تو مشین کو سکھانے کا جو پروسس ہوگا that would be a machine learning یہ ایک machine learning کا بہت ہی بنیادی اور basic سا concept ہے کہ مشین کو سکھانے کا ایک پروسس جو ہوتا ہے اس کو ہم مشین لننگ کہتے ہیں آئی ہم سلائٹس پہ چلتے ہیں اور اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مشین لننگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ سلائٹس میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ڈیف آٹ کا جو ہمارا ایجنڈا ہے آج کے لیکچر کا اس میں ہم نے مشین لننگ کو ڈسکس کرنا ہے پھر ہم سپروائز مشین لننگ کو ڈسکس کریں گے پھر ہم سپروائز مشین لننگ کو سیمی سپروائز مشین لننگ اور رینفورسمنٹ لننگ یہ ساری کے ساری مشین لننگ کی ٹائپس ہیں جن کو ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم مشین لننگ کی بات کرتے ہیں اب مشین لننگ جیسے میں نے کہا کہ ڈیٹا کو یعنی ہم نے مشین کو سکھانا ہے تو اب جیسے کہ ہم انسان کو سکھاتے ہیں تو انسان کو سکھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے ایک چھوٹے بچے کو ہم نے سکھانا ہے تو چھوٹے بچے کو سکھانے کے لیے ہمیں بکس کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم چھوٹے بچے کو دیں گے اور وہ ان بکس کو پڑھ کے سکھے گا ہمیں اس کو سکھانے کے لیے کچھ آرڈیو لیکچرز کی ضرورت پڑتی ہے جو وہ سن کے سکھے گا چاہیں وہ آڈیو لیکچرز ہم خود سے دیں یا وہ آڈیو لیکچرز وہ کسی جگہ سے سنیں تو وہ سن کے سکھے گا اب چھوڑے بچے کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ ویڈیوز کی ضرورت پڑتی ہے کچھ آڈیو ویڈیوز کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم اس کو دکھائیں گے وہ اسے دیکھ کے سکھے گا تو یہ سارا ڈیٹا ہے جو کہ ایک انسان کی لڈننگ کے لیے ضروری ہوتا ہے ہم کچھ ویڈیوز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کبھی کچھ سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کبھی کچھ پڑھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کبھی کچھ پرفارم کر کے کسی پریکٹیکل اپلیکیشن سے گزر کر کسی جیسے کہہ لیں پریکٹیکل کر کے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سیکھ رہے کے ڈیفرنٹ پروسس ہیں اب جہاں تک ہم مشین کی بات کرتے ہیں تو مشین کے اندر ہماری طرح کا جو ایک انٹیلیجنس ہے وہ جو ہماری طرح کا ایک دماغ ہے جس میں ایک انٹیلیجنس بھری ہوئی ہے وہ مشین کے اندر موجود نہیں ہے مشین کو اگر ہم سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی آرٹیفیشل پروسس بنانا پڑے گا مشین کے اندر کہ جو پروسس چلتا رہے اور اس سے مشین سیکھتی رہے کیونکہ ہم اپنا دماغ جو ہمارے پاس ایک نیچرل انٹیلیجنس جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ نیچرل انٹیلیجنس مشین کے پاس نہیں ہے وہ دماغ جو ہمارے پاس ہے وہ برین وہ جو مائنڈ ہمارے پاس ہے وہ مشین کے پاس نہیں ہے تو مشین کو ہمیں کچھ بھی دکھائیں کچھ بھی اسے سنائیں کچھ بھی اسے پڑھائیں تو اس سے نہیں سیکھ سکتی تو ہمیں مشین کے اندر کوئی نہ کوئی پروسس لازمی implement کرنا پڑے گا جو پروسس چلتا رہے اس کے چلنے سے مشین آستہ 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 سیکھتی رہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارے پاس data ہونا ضروری ہے مشین کو سکھانے کے لیے دوسرا ہمارے پاس ایک process ہونا ضروری ہے جس process کو follow کر کے ہم مشین کو سکھا سکیں تو اب جہاں تک data کی بات ہے سب سے زیادہ important ہے ہمارے پاس data ہم data کسی بھی طرح سے collect کر لیتے ہیں ہم نے کچھ visuals کا data اکٹھا کر لیا ہم نے کچھ audios کا data اکٹھا کر لیا ہم نے کچھ reading text کا data اکٹھا کر لیا جس سے ہم اس مشین کو سکھائیں گے یہاں تک تو ہم نے data کی collection کر لی اور ہمارے اس کورس کے اندر ایک specific part تھا data science اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ data science کے اندر کس طرح سے ہم data کو prepare کرتے ہیں filter out کرتے ہیں اور اسے کس طرح سے اس form میں لے کر آتے ہیں کہ ایک مشین اسے understand کر سکے ایک مشین اس data سے maximum لڑن کر سکے تو وہ ہم نے data science کا ایک کورا کا کورا جو تھا پانڈاز کے اندر یا واقعی چیزوں کے اندر ہم نے اس کی پوری کلیننگ کا ایک process دیکھ لیا اب data تو ہمارے پاس آگیا اب machine کے اندر ہم نے ایک process بنانا ہے جو process machine کے اندر چلے اور machine اس data کو سیکھ لے تو وہ process ہم machine کے اندر بنانے کے لیے mathematical formulas اور statistics کا use کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ mathematical algorithms ہوتے ہیں یا ہم اسے statistical algorithms بھی کہہ سکتے ہیں ہم وہ statistics algorithm machine کے اندر apply کرتے ہیں اور ان algorithms کو ہم data provide کرتے ہیں وہ algorithms continuously ایک loop کے اندر iterate ہوتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں اور وہ machine اس data کو سیکھتی جاتی ہے اب یہ والا جو process ہوتا ہے جس کے اندر ہم mathematical اور statistical algorithms کا استعمال کر کے کسی بھی data کے اوپر ایک machine کو سکھا دیتے ہیں اس data کی اور اس problems کے بارے میں تو اس field کو ہم کہتے ہیں that is the machine learning ٹھیک ہے I hope یہاں تک آپ کو machine learning کی سمجھ آئی ہوگی تو یہاں پر slides میں جو اس کی different definitions ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ machine learning is a making the computer learn from studying data and statistics کہ ہم اسے data سکھاتے ہیں اور data کے ساتھ ہم نے کچھ statistical algorithms بھی use کی ہوتے ہیں جو algorithms چلتے رہتے ہیں اور machine اس کو آستہ آستہ سیکھتی رکھتی ہے machine learning is a step into the direction of artificial intelligence یعنی AI بنانے کے لیے artificial intelligence بنانے کے لیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے important perspective ہوتا ہے اس کی learning ایک انسان بھی جب تک ریال ورلڈ میں perform نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے کچھ سیکھانا ہو تو machine کو ہم نے کسی ریال ورلڈ میں perform کروانا ہے تو machine کو سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے لہٰذا machine learning ایک ایسا concept ہے یا machine learning ایک ایسا ہمارے پاس technique ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم ایک machine کو سکھاتے ہیں اور اسی سے ایک artificial intelligence کا جو ہمارا goal ہے وہ ایک step forward move ہوتا ہے یعنی ابھی تو ہم نے machine کو سکھانا ہے اس کے بعد آگے machine جب سیکھے گی تب ہی آگے artificial intelligence کی طرح ایک ریال ورلڈ میں وہ perform کرے گی machine learning اسے آپ ایک program کیا سکتے ہیں algorithm کیا سکتے ہیں analysis data and learns to predict the outcome جو کہ اس data کو سیکھتی ہے اس کے analysis کرتی ہے اس کا تجزیہ کرتی ہے اور یہ سیکھتی ہے کہ اب اس data کے مطابق in future اس طرح کا کوئی بھی data آتا ہے تو اس کے اوپر کیا results perform کرنے ہیں کس طرح سے اس data کے اوپر ہم نے predictions دینی ہیں تو یہ ساری machine learning کی definition تھی اب اس کے بعد machine learning کا جو process ہے ہم جب بھی کسی machine learning کے process کو follow کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی machine learning اور deep learning کا جو بھی ہمارے پاس ایک پورے کا پورا process ہے اس کے اندر کچھ steps ہیں جو کہ بہت ہی compulsory ہیں جو کہ تمام machine learning deep learning اور generative AI کی models میں استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے process ہم ان کو study کر لیتے ہیں ان process کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس process کی hierarchy کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی ایک machine learning یا deep learning model کو create نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی machine کو سکھا نہیں سکتے کیونکہ اس سکھانے کا ایک process ہوتا ہے جیسے کہ انسان کو سکھانے کا ایک process ہوتا ہے اسی طرح سے machine کو سکھانے کا بھی step by step ایک process ہوتا ہے جس کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے اچھا اس step by step process میں جیسے کہ آپ کے سامنے slides میں نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس process ہے that is the define the objective of a problem statement کہ ہمارے پاس ایک problem ہے اس problem statement کا یا جو ہمارے پاس جو بھی real world میں ایک problem ہے اس problem کا solution اور اس کے objectives یعنی ہمارے پاس جو problem ہے اس کا solution نکالنے کے لیے اس problem کے ہمیں objectives پتا ہونے چاہیے اور وہ problem کی definition ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو problem ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے کس چیز سے relate کرتی ہے اور اس problem کے solution سے ہمیں کیا کیا objective مل سکتے ہیں let's suppose ہم ایک بڑی ہی common generative AI based application کی بات کرتے ہیں جو آج کل بہت زیادہ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں اور ہر کوئی اسے جانتا ہے that is the chat GPT اب chat GPT 2021 میں اس کی release ہوئی تھی roundabout تو chat GPT سے پہلے کسی نے سوچا ہوگا یا کسی کے دماغ میں آیا ہوگا کہ اب ہم نے ایک ایسا AI بنانا ہے جو کہ internet سے یا جتنی بھی information internet پہ پڑھی ہوئی ہے websites پہ پڑھی ہوئی ہے in the form of books پڑھی ہوئی ہے magazines پڑھی ہوئی ہے جتنی بھی information internet پہ پڑھی ہے اس ساری information کو وہ AI کیا کرے سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد اس سے اگر ہم کوئی بھی question کریں تو وہ اس question کا ہمیں answer generate کر کے answer بنا کے دیں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی چیز کے answer کے لیے question کے answer کے لیے internet کے اوپر خود سرچ کرتے رہیں اور کھر سرچ کرنے کے بعد کافی چیزیں سرچ کرنے کے بعد ہمیں ایک proper جگہ پر اس کا answer ملے تو ہم اس سے direct جا کر answer پوچھیں تو وہ ہمیں اس کا answer بتائے تو اس طرح کی جو problem ہے یہ جو problem ہے سب سے پہلے اس problem کی definition ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ problem کیا ہے کیا کر رہی ہے یعنی ہم نے ایک AI model بنانا ہے جو کہ کیا کرے گا اس کی definition کیا ہے جو کہ response کرے گا ہمارے questions کا ہمارے questions کے اوپر answers دے گا اور وہ جو answers دے گا ان questions کے اوپر وہ answers کیا ہوں گے ان answers کو اس نے وہ تمام training اور learning سے سیکھا ہوگا جو انٹرنیٹ پر data اتنا زیادہ موجود ہے اس تمام data سے اس نے اپنے آپ کو وہ سارا data سیکھا ہوگا اس کے پاس موجود ہوگا اس data کی base پر اس سے سیکھ کر وہ اسے answer دے گا that is the problem definition اب کیا جب ہم نے یہ definition بنائی chat GPT کی کہ یہ وہ کرے گا اور اس کا یہ objective سیٹ کیا تو کیا ہم نے یہاں پر یہ بھی سیٹ کیا تھا کہ جو chat GPT ہے وہ ہمیں تصویریں یا ایمیجز بھی جنریٹ کر کے دے گا ہم نے یہ تو بالکل سیٹ نہیں کیا تھا کہ chat GPT ہمیں ایمیجز بھی جنریٹ کر کے دے گا ہم نے تو یہ سیٹ نہیں کیا تھا ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم جو اسے کیوری دیں گے ان دا فارم اف ٹیکس وہ اس کی فارم اس کیوری کے اگنسٹ ہمیں ایک ریسپونس دے گا ہمیں ایک آؤٹپٹ دے گا اور وہ بھی ایک ٹیکس میں ہی آنسر دے گا تو ہم اسے کیوری دیں گے کوسٹن پوچھیں گے ان دا فارم اف ٹیکس وہ بھی ہمیں آنسر ان دا فارم اف ٹیکس ہی دے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں سپیسی پائی کرنا پڑتا ہے پہلی والی سٹیپ میں کہ ہماری جو پروبلم ہے وہ کس چیز سے ریلیٹ کر رہی ہے ٹیک ہے اس کی انپٹ کیا ہوگی آؤٹپٹ کیا ہوگی ٹیک ہے وہ کس سینریو کے اندر اپلائی ہو سکتی ہے کس سینریو کے اندر اپلائی نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے تو یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو چیز جی پی ٹی ایک ٹیکس بیسٹ پروبلم ہے یعنی چیز جی پی ٹی ایک ٹیکس بیسٹ پروبلم کا سلوشن ہے ٹیک ہے جو کہ صرف ٹیکس کی تمام پروبلمز کو سولف کر سکتا ہے اور تمام بھی نہیں ٹیکس کی بہت ساری پروبلمز کو ہمارے پاس سولف کر سکتا ہے کہ یہ ہماری کیوری کی بیسٹ پر ٹیکس ہمیں جنریٹ کر کے دیتا ہے ہمیں آنسر جنریٹ کر کے دیتا ہے جو اس نے کچھ لرن کیا جو اس نے سیکھا ہوا ہے انٹرنیٹ سے یا باقی ڈیٹا سے اس نے سیکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ جو اس نے سیکھا ہے اس کی بیسٹ پر ہمیں یہ آنسر کرتا ہے تو دیکھت is the آڈیوز جنریٹ کر کے دے گا نہ ہی ہمیں ایمیجز جنریٹ کر کے دے گا تو ایمیجز ویڈیوز آڈیوز اس طرح کی جتنی بھی پروبلمز ہیں یہ ساری کی ساری پروبلمز یہ چیٹ جی بیٹی کی دیفنیشن میں فٹ نہیں ہوتی ٹیک ہے تو یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہوتا ہے کہ that is the define the problem یعنی define the objective of a problem statement کہ ہم نے اپنی problem سٹیٹمنٹ کو define کرنا ہوتا ہے اور اپنے system کے objective کو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے define کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں step number 2 step number 2 میں ہوتا ہے data gathering یہاں تک ہم نے define کر لیا کہ ہمارا chat gpt بنے گا اب data gathering اب chat gpt کو ہم نے سب سے پہلے سکھانا ہے تو میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب بھی ہم نے مشین کو سکھانا ہوتا ہے تو ہمیں تمام طرح books magazines pdf جو کچھ انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے ٹیکس کی فوم میں ہم اس سارے data کو کسی نہ کسی طرح سے سکراب کریں گے کسی نہ کسی طرح اس data کو بڑی databases کے اندر کلیکٹ کریں گے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی ویب سائٹ ہیں جو بھی content ہے wikipedia باقی ساری books magazines جو کچھ پڑا ہوئے پی ڈی ایف ریسرچ ان ساری چیزوں پر ہم جیٹ جی پی ٹی کو سکھانے کے لیے اس سارے data کو ہم انٹرنیٹ سے کلیکٹ کریں گے کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے بڑی database کے اندر دیٹا سینٹر کے اندر سٹور کریں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ data ہمارے پاس گیدر ہو سکے کٹھا ہو سکے کیونکہ data نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی اے آئی موڈل اس طرح کا نہیں بنا سکتے جو کہ ہر طرح کی ہر ڈومین کے کوسٹن کا آنسر دے سکے جب دیٹا سکراب کر کے ہم اپنی بکس میکزین اور ہمارے پار دیفرن ریسرچ پیپرز اور باقی جتنے بھی ڈاکومیٹس بغیرہ جتنی بھی انفرومیشن انٹرنیٹ پین دا فارم آف ٹیکس پڑھی ہوئی ہے وہ سارے سارے انفرومیشن ہم اکٹھے کریں گے دیٹ اس کے بعد مارا آتا ہے سٹیپ 3 سٹیپ 3 میں ہم کرتے ہیں ڈیٹا پریپریشن یعنی ہمارے پاس سارے سارے انفرومیشن تو اکٹھی ہوگی لیکن اس انفرومیشن میں وہ سارے انفرومیشن ایسی ہوگی جس کا جیٹ جیپیٹی کو ضرورت نہیں یعنی جو جیٹ جیپیٹی کے کام کی نہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انفرومیشن ہمارے پاس انٹرنیٹ سے اگر کوئی ڈیٹا سکراب کرتے ہیں تو اس کے سکراب کے اندر بہت سارے لنکس بھی آجاتے ہیں کچھ ویبسائیٹ کے لنکس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس کے اندر ڈیسی ٹینکس بھی ہوتے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے جو ہم چیئی پی ڈی ڈی کو سکھانا نہیں چاہ رہے کیونکہ ہمارا جو مین ٹیکس اگر اس ٹیکس کے درمیان کہیں کسی جگہ کوئی لنک آگیا ہے یا کسی جگہ کچھ سپیشل کریکٹرز استعمال ہو رہے ہیں ٹیک ہے تو ان سپیشل کریکٹرز کا ہم سے کوئی لنک نہیں ہے تو ہم اپنے ڈیٹا کو فیلٹر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ڈیٹا گیدر کیا اس کو ہم مزید پری پروسیس کرتے ہیں اس میں سے جو کام کی انفرومیشن ہے اسے ہم فیلٹر آؤٹ کرتے ہیں اسے ہم نکالتے ہیں اسے ہم پری پروسیس کرتے ہیں ٹیک ہے دیٹا پری پروسیس یا ڈیٹا پری پری پریشن ٹیک ہے کہ ہم ڈیٹا کے اندر سے وہ انفرومیشن جو کہ ایک اے آئی موڈل کے لیے ضروری ہے اس انفرومیشن کو سکراج کرتے ہیں یا اس انفرومیشن کو ہم وہاں سے نکال لیتے ہیں ٹیک ہے اسے فیلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں that is the ڈیٹا پری پریشن اب میں بھی اس کے بڑی سمپل سی اگزیمپل کے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہوں جہاں پر آپ کو کسی بھی دوسرے وائی فائی کا یا ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی طریقے بتائیں ہوں بہت سارے ایسے ویب سائٹس اور کنٹنٹ آپ کو ملیں گے انٹرنیٹ پر جہاں پر ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی طریقے بتائیں ہیں جہاں پر وائی فائی کو ہیک کرنے کی طریقے بتائیں ہیں موبائلز کو ہیک کرنے کے طریقے بتائیں ہیں تو یہ انفرومیشن اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو سکھا دیتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کسی بھی انسان کو ہیکنگ کے طریقے بتا سکتا ہے اس کے پاس انفرومیشن آگئی اور وہ کسی بھی انسان کو ہیکنگ کے طریقے بتا سکتا ہے کسی بھی انسان کو ان لیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے طریقے بتا سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس قانون ان جنم ہے تو لہٰذا ہم چیٹ جی پیٹے کو اس طرح کے کوئی بھی انیتیکل ڈیٹا کے اوپر ٹرین نہیں کروائیں گے جس کے اوپر وہ لوگوں کی کیا کرے غلط ٹریننگ کر دے ان کو ایک غلط ڈریکشن میں لے جائیں کیونکہ چیٹ جی پیٹے کا جو یوزور ہوگا وہ تمام تر لوگ ہوں گے اسے بچے بھی use کر رہے ہوں گے اسے ینگز بھی use کر رہے ہوں گے ہمارے پاس تینیجر بھی اسے use کریں گے اور اسے پروفیشنل لوگ بھی use کریں گے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ چیٹ جی پیٹ سے کوئی کچھ پوچھے کہ مجھے ہاو ٹو ہائی پاسورٹ آف وائی فائی تو وہ چیٹ جی پیٹی اسے بتا دے کہ کس طرح سے آپ نے کسی کا وائی فائی پاسورٹ ہیک کرنا ہے کسی کا موبائل ہیک کرنا ہے یا کس طرح سے آپ نے کسی کے گھر جا کے چوری کرنی ہے یا اس طرح کے تمام تر اسے چیزیں بتا دے جو illegal activities ہیں تو اب یہ illegal activities جو انٹرنیٹ پہ مجود ہیں یہ سارے کا سارا data ہم سکراب کریں گے انٹرنیٹ سے اور اس data میں سے وہ data جو کہ unethical ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ چیٹ جی پیٹی سیکھے جو کہ ہمارے users کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے overall world کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس سے ہم غلط direction میں کوئی actions پرفارم کر سکتے ہیں وہ تمام data کو ہم filter کریں گے اور filter کرنے کے بعد وہ data جو کہ informative ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں knowledge gain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہم practical experience gain کر سکتے ہیں وہ سارے کا سارا data ہم جی پیٹی کے لیے تیار کریں گے اس پورے process کو کہتے ہیں that is data preparation ٹھیک ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں step number 4 پہ step number 4 یہاں پر ہمارے پاس compulsory نہیں ہے اگر ہم machine learning کی بات کرتے ہیں تو یہ step ہمارے پاس optional ہے that is exploratory data analysis exploratory data analysis کا مطلب ہے ہمارے پاس جو data ہے اس data میں سے ہم different graphs بناتے ہیں یعنی ہم different graphs کی مدد سے charts کی مدد سے ہم different جو ہے وہ line graphs بغیرہ کی مدد سے ہم اس data کے کچھ insights کو discuss کر رہے ہوتے ہیں اس کے کچھ analysis کر رہے ہوتے ہیں کہ data کے اندر ہمیں کیا hierarchy اور کیا اس data کے اندر trends اور seasonality نظر آ رہی ہے یہ اگر data science کی فیل میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ graphs اور charts بہت زیادہ important ہے آپ نے cricket match کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ graphs اور charts ہر 25 hours کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیم جب بیٹنگ کر لیتی ہے تو جب دوسری ٹیم بیٹنگ کرنے آتی ہے تو اس کے graphs اور charts کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا رہتے ہیں کہ کون سے ٹیم زیادہ بہتر طور پر perform کر رہی ہے اور کس کے جیتنے کی chances زیادہ ہیں تو یہ information ہوتی ہے جو آپ کو present کی جاتی ہے normally ٹی وی وغیرہ کے اوپر یا باقی بزنس کے اندر ہمارے پاس graphs بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ market کی capitalization value کس کمپنی کی زیادہ جا رہی ہے تو اس طرح کی information ہم نے اگر پریزنٹ کرنی ہو تو ہم graphs کا استعمال کرتے ہیں otherwise machine learning کے لیے graphs اتنے important نہیں ہیں data science کے لیے یہ آپ کا compulsory پارٹ ہوگا اگر آپ کو یہ data science کا project پناتے ہیں اس کے بعد step number 5 ہے ہمارے پاس وہ data آگیا جو کہ completely pre-processed ہے completely clean ہے completely filter out ہے اور وہ data ready ہے کہ وہ chat GPT کو سکھایا جا سکے پھر اس کے بعد ہم اس data کو chat GPT کو سکھانے کا process سٹارٹ کرتے ہیں that is the step number 5 building a machine learning model یعنی ہم ایک algorithm design کرتے ہیں اور وہ algorithm کے اندر ہم وہ سارے کا data پوٹ کرتے ہیں اور پھر اس algorithm کو ہم رن کر دیتے ہیں وہ algorithm چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو چلنے میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کو چلنے میں ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں مہینوں بھی لگ سکتے ہیں سالوں بھی لگ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے data پہ اور ہمارے کمپیوٹیشنل رسورس پہ تو وہ algorithm کنٹینیوسلی آئیٹریٹ کرتا جاتا ہے کنٹینیوسلی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مہینوں کا process بھی ہو سکتا ہے دنوں کا process بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ data کو put کر رہے ہیں اس algorithm میں اور ہم کتنا powerful algorithm use کر رہے ہیں پلس ہم کتنے زیادہ ہائی کمپیوٹیشنل رسورسز کو use کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے building کا machine learning model تو جب ہمارا یہ پورا کا پورا ٹریننگ کا process کمپلیٹ ہو جاتا ہے machine learning algorithm completely طور پر process جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا data جو ہم نے سکرائب کیا تھا اور جو ہم نے filter آؤٹ کیا تھا وہ سارے کا سارا data algorithm کے چلنے سے algorithm کے complete ہونے سے machine سیکھ لیتی ہے تو جب ہی سارے کا سارا data machine سیکھ لیتی ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں that is building a machine learning model یعنی ایک algorithm ہم نے لگایا وہ algorithm کو ہم نے data دے کے اس algorithm کو run کیا وہ algorithm چلتا گیا چلتا گیا اور machine data سیکھتی گئی جب اس نے completely machine نے data سیکھ لیا ہمارے data کو maximum طور پر اس نے سیکھ لیا وہ algorithm complete ہو گیا then it would be a machine learning model تو پھر وہ machine learning model ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک machine learning model آگیا چیٹ جی پی ٹی کی ہم ایک زیمپل کی بات کر رہے ہیں تو اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی بنا لیا اب اس چیٹ جی پی ٹی کو سب سے پہلے ہم ڈریکٹ اسے پبلش انٹرنیٹ پہ نہیں کریں گے ہم اسے ڈریکٹ یوز کیا وہ صحیح ریزرٹ دیتا یا نہیں دیتا تو اب جب موڈل کی ٹی 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 کام ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں that is model evaluation یعنی ہم نے چیٹ جی پی ٹی بنا لیا اب اسے ڈیفرن ڈو میرنز کے کمپلیکس سے کمپلیکس لیول کے ٹاسک اور کمپلیکس کروائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے اس کوسٹن کا یہ آنسر کیا ہے تو آپ کے نصدیق چیٹ جی پی ٹی نے آنسر ٹھیک کیا یا غلط کیا اگر کوئی میڈیکل کی فیلڈ ہے تو میڈیکل کی فیلڈ میں کوئی ایک 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 نیورو سرجن ہے تو نیورو سرجن کی اگر ایک پروبلم کا کوئی آنسر چیٹ جی پی ٹی نے دیا تو ایک ایک سرجن اس کو کیا کرے گا اس پوڑے کی پوڑے آنسر کو ریڈ کرے گا اور چیک کرے گا کیا میرے ایکسپیڈینس کے اقارڈنگ یہ ہی آنسر بنتا ہے اس کوسٹن کا اگر تو یہی آنسر بنتا ہے تو پھر تو BALEN GODS جی پی ٹی نے بڑے اچھا پروفرم کیا اور اگر کچھ ایسی چیزیں جو ایڈ چاہییے چاہیے چیزیں ایسی چیزیں 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 جو چیزیں تو وہاں پر وہ پر نیورو سرجن اس انفرومیشن کو ہیلیٹ اس کے لئے ہمیں ایکسپرٹ بھی کیسے ہوگی ہیں اس کے لئے ہمیں ڈومین ایکسپرٹ çاہیہ ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں ڈفرن طرح کی قیوری جانسے ہوگی کریں کمپلیکس تو کمپلیکس کیوری زیادہ اس کے لئے ٹ시 طرح علاقہ باتے کی لئے ورمکل صورت میں میں چاہیہ ہوتے ہیں جن کے علاقہ ہم مورڈل کو مکمل طور پر رخ کے سکے ہیں اب جب رخ رخ روصلے ہر خ yeaول پر مختل copying اس جات جی پیٹی کے اندر کھامیہ بھی ہوتی ہیں کچھ آنسج ہیں جو وہ complete نہیں دے رہا ہوتا اس انسج ہیں جو وہ غلط پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ انفرومیشن جی ہوتی ہیں جو وہ فیک جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ایکچول میں ایسا ہوا ہی نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں جہاں وہ غلطیاں کر رہے ہیں جہاں جہاں وہ مسٹیکس کر رہے ہیں اس چین چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس model کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے ہمارا جو جات جی پیٹی ہے اس کو مزید بہتر کیا جاتا ہے اور اس کو جو بہتر کرنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے آپٹیمائزیشن تو موڈل ایوالویشن کے تھوہ اس کو پہلے تیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی گلتیاں ہے کہاں کہاں وہ ٹھیک پرفارم کر رہے اور کہاں کہاں گلت پرفارم کر رہے ہیں جب اس کی ساری گلتیاں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں تو اس کی گلتیاں کو کم کرنے کے لیے پھر سے ایک پروسیس سٹارٹ کیا جاتا ہے that is optimization تو یہ ہمارے پاس step number 6 تھا model evaluation and then optimization اور جب ہماری ایک optimized model تیار ہو جاتا ہے جب ہماری گلتیاں کم سے کم ہو جاتی ہیں ظاہری بات ہے کبھی zero پر نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان کے پاس بھی ہمیشہ گلتی کا جانس رہتا ہے تو لہذا جی پیٹی بھی کچھ نہ کچھ معاملات کے اندر گلتیاں گرتا ہے جب ہماری ایک desired level تک results آ جاتے ہیں 90-95% تک accurate results آ جاتے ہیں تو اس time پہ ہم satisfy ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5% پہ تو ہم compromise کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ 100% تو possible نہیں ہے تو جب ہمارے desired level 95-96 تک ہمارے results achieve ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس پورے کے پورے model کو جو optimized model ہے اس کو ہم real world کے اندر deploy کر دیتے ہیں پھر چیٹ جی پیٹی کو پبلش کر دیا جاتا ہے اس کو real world کے اندر پبلکلی اویلیبل ویب سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے کیوریس کریں اور وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور لوگوں کو ان کی کوسٹنز کے آنسرز پروائیڈ کریں that is the last process that is predictions یعنی model کو ہم نے real world میں deploy کر دیا اب لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں اور model real world کے اندر ان کے responses دے رہا تو یہ ہمارا process ہوتا ہے اور ہم کسی بھی machine learning deep learning یا generative ai کے model کو train کروانے کے لیے اسی process steps کو follow کرتے ہیں اگر ہم اس میں سے کوئی ایک process miss کرتے ہیں تو ہمارا model train نہیں ہو سکے گا تو یہ ہمارا machine learning کا process تھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں machine learning کی types کہ what are the different types of machine learning تو اگر ہم machine learning کی different types کی بات کریں تو machine learning کی types کے اندر ہمارے پاس تین طرح کی types آتی ہیں that is first one is the supervised learning second is unsupervised learning and the third is reinforcement learning ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم supervised learning پہ آتے ہیں supervised learning کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی machine learning model کو اس طرح کا data دیں جو labeled ہوں یعنی جس data کے ساتھ اس کے labels لگے ہوں let's suppose ہم ایک image classification کا model بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو machine ہے وہ ایک cat اور dog یہ دو جانور جو ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے قابل ہو سکے تو ہمیں اس کے لیے machine کو کوئی 500,000, 2000 کے قریب تصویریں دکھانی ہوگی جن میں cat ہوگی اور ہمیں اسی طرح سے 500,000, 2000 تصویریں دکھانی ہوگی جن میں dogs ہوں گے تو اس طرح جب ہم machine کو بار بار ڈیفرنٹ طرح کی cats اور dogs کی تصویریں دکھائیں گے اور کافی زیادہ تعداد میں دکھائیں گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہو سکتا ہے machine سیکھ لے کہ اچھا cat جو ہوتی ہے وہ اس اس طرح کی ہوتی ہے اس اس طرح کا color ہوتا ہے اس کا کان ناک آنکھیں وغیرہ اس اس طرح کی cat کے ہوتے ہیں اور ڈوک کے بھی وہ ڈیفرنٹ فیچرز اور اس کے جو ڈیفرنٹ ڈوک کے پارٹس ہوتے ہیں اس کو وہ لرن کر لیں ٹھیک ہے تو اب مجھے ایک تو ڈیٹا چاہیے cats اور dogs کا تصویروں کی فارم میں دوسرا مجھے جب میں نے ڈیٹا یہ کمپیوٹر کو دیا تو مجھے ہر تصویر کے ساتھ یہ لیبل بھی بتانا پڑے گا کہ یہ والی cat ہے اور یہ والا ڈوگ ہے ہر تصویر کے ساتھ مجھے اسے بتانا پڑے گا کہ this is cat this is dog تاکہ اسے یہ بھی بتا جلے کہ یہ تصویر ہے اور اس تصویر کو cat کہتے ہیں اس میں جو ابجیکٹ بنایا ہے یا جو animal ہے اس کو cat کہتے ہیں تو مجھے اس کو تصویر کے ساتھ اس کا لیبل بھی بتانا پڑے گا کہ this is cat and this is dog اب اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے that is the supervised learning کہ ہم جب بھی کوئی ڈیٹا دیتے ہیں تو اس ڈیٹا کے ساتھ اس ڈیٹا کا لیبل بھی ہم دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کا کیا لیبل ہے یا ڈیٹا کا کیا آؤٹکوٹ ہے دوسری ہمارے پاس ٹائپ ہوتی ہے that is unsupervised learning unsupervised learning میں ہوتا یہ ہے کہ میں cat اور dog یہ دو تصویریں تو دے دوں کمپیوٹر کو دو ہزار تصویریں میں cats کی دے دوں دو ہزار تصویریں میں dogs کی دے دوں لیکن میں اسے کچھ نہ بتاؤ کہ cat کونس ہے یا dog کونس ہے تو اس کیس میں کمپیوٹر کیا کرے گا ہماری مشین کیا کرے گی کہ مشین ان تصویروں کو دیکھ کے ان کے اندر سے similarities فائنڈ کرے گی جہاں جہاں اسے similarities نظر آرہی ہوں گی ان similarities کی بیس پر تصویروں کے different clusters بنا دے گی اب جہاں پر تصویریں تھیں cat کی وہاں پر اس نے دیکھا کہ cat کے اندر جہاں جہاں بھی cat ہے ان کے اندر ایک similarity موجود ہے ٹھیک ہے وہ similarity ان کو یہ نظر آئے کہ cat جہاں بھی انہوں نے دیکھی ان کے اندر ان کو cat کی موسٹیکس نظر آئی یا ان کے کان چھوٹے نظر آئے یا چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آئیں cat کی اور اس کا size بھی چھوٹا نظر آیا اور ان کے جو فرض cat کے وہ ان کو زیادہ نظر آئے تو اس space پر وہ کہیں گے کہ machine جو ہے وہ یہ سمجھے گی کہ یہ والے جو features ہیں cat کے اندر یہ تمام تصویروں میں similarities ہیں تو اس similarities کی بیس پر machine cat کی ساری کی ساری تصویروں کا وہ کیا کرے گی ایک الگ group بنا دے گی cluster بنا دے گی اور dogs جو ہیں dogs کے اندر اس کو کچھ similar features نظر آئیں گے اس کی tail زیادہ بڑی ہوگی اس کا color normally dark میں ہوگا تو dogs کے اندر اس کو زیادہ features نظر آئیں گے ان features کی similarities کی بیس پر وہ dogs کے کیا کرے گی تصویروں کا ایک الگ cluster بنا دے گی یہاں پر ہم نے machine کو یہ نہیں بتایا کہ cat کونسی ہے dog کونس ہے اور نہ ہی machine ہمیں بتا رہی ہے کہ cat کونسی ہے dog کونس ہے machine صرف تصویروں کی similarities کی بیس پر انہیں different clusters میں divide کر رہی ہے ایک cluster بنا دیا جس میں cat کی تصویریں ہیں ایک cluster بنا دیا جس میں dog کی تصویریں ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کی جو learning ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں unsupervised learning یعنی unsupervised learning میں data دے دیتے ہیں ہم اسے کوئی label نہیں دیتے کہ data کس چیز کے بارے میں اور کس چیز سے کس چیز سے belong کر رہا ہے تو machine اس data کی similarities کو دیکھتے ہوئے اس data کو different clusters میں divide کر دیتے ہیں that is the unsupervised learning اس کے بعد تیسری type کی learning استعمال ہوتی ہے that is reinforcement learning reinforcement learning کی example بہت آسان ہے کہ آپ نے اگر کمپیوٹر کے اوپر چیس کیم کھیلی ہوگی جسے ہم سترنج کی گیم کہتے ہیں اگر آپ نے وہ کھیلی ہو اور آپ کا اتفاق ہوا اور چیس کی گیم کھیلنے کا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کمپیوٹر کے اوپر ایک چیس کی گیم کھیلتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ ایک طرف آپ کھیل رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کمپیوٹر کھیل رہا ہوتا ہے تو اب آپ جب ایک ٹکنیک سے یا ایک چال کے طرف آپ کمپیوٹر کو ہرا دیتے ہیں دوبارہ جب آپ وہی چال چلتے ہیں تو دوبارہ جیسے ہی آپ وہ چال شروع کرتے ہیں تو کمپیوٹر فورا اس چال کو بلوک کر لیتے ہیں یعنی آپ کی اس چال کو وہ ادھر ہی روک دیتا ہے یا آپ کی اس چال کو وہ ادھر ہی کٹ دیتا ہے کمپیوٹر کو کیسے پتا چل رہا ہے اس مشین کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے یہ چال چلی ہے اور میں نے اس چال کو اس طرح سے کاٹنا ہے کیونکہ پہلے جب آپ نے وہ گیم کھیلی تھی اور اس میں وہ چال چلی تھی تو اس چال سے آپ نے اس کمپیوٹر کو ہرا دیا تھا آپ نے مشین کو ہرا دیا تھا اب جیسے آپ نے مشین کو ہرایا تو مشین نے اپنی گلتیاں جو تھی اس سے اس نے سیکھ لیا جیسے انسان اپنی گلتیاں سے سیکھتا ہے تو مشین نے بھی اپنی گلتیاں سے سیکھ لیا کہ اس نے کہاں کہاں گلتیاں کی تھی جس کی وجہ سے آپ کو موقع ملا کہ آپ نے اسے ہرا دیا تو اس نے اپنی گلتیوں سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد وہ جو چال آپ نے چلی تھی اس چال کے تمام تر اس نے توڑ نکال لیے اور اگلی دفعہ جب آپ نے وہ چال چلی تو فوراں اس نے اس چال کو کار دیا اور میں بھی ایک سے دو دفعہ تین چار دفعہ اگر آپ مشین کے ساتھ کھیلیں تو وہ آپ کی تمام چالیں سیکھ جائے اور اس کے بعد وہ مشین آپ کو کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو ہرا دے اور یہ بڑی کومن سی اگزیمپل ہے کہ اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے that is the reinforcement لرننگ کہ ہمارے پاس جو مشین لرننگ کا موڈل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو ہم ایک دفعہ ڈیٹا دے کر سکھا دیتے ہیں وہ سارے کے سارے لوجکس اور رولز ہم اسے بتا دیتے ہیں جس کے مطابق اس نے چلنا ہے اب وہ جیسے جیسے ان لوجکس کے اکورڈنگ چلتا ہے ان رولز کے اکورڈنگ چلتا ہے تو جیسے جیسے وہ غلطیاں کرتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی بیس پر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے یعنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور یہ چیز انسان کے اندر بھی مدود ہے کہ انسان اپنے غلطیوں سے سبق حاصل کرتا ہے اس طرح سے مشین بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوتی ہے اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلطی کیا ہے نیکس ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی نہ اس سے نیکس ٹائم میں نے یہ غلطی نہیں کرنی تو اس طرح سے اپنے غلطیوں سے سیکھ سیکھ کے اپنے آپ کو امپروف کر رہی ہوتی ہے that is the reinforcement learning اور reinforcement learning سب سے زیادہ ہماری games میں استعمال ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو chess کے example دی اسی طرح سے reinforcement learning robotics میں بھی استعمال ہوتی ہے جہاں پر اگر robots ڈیفرنٹ غلطیاں کرتا ہے تو اسی کی بیس پر اس کی optimization کا process start ہوتا ہے تو یہ تین طرح ہمارے پاس machine learning کی types ہیں ایک ہمارے پاس supervised machine learning ہے دوسری ہمارے پاس unsupervised machine learning ہے اور تیسری ہمارے پاس reinforcement learning ہے تو یہاں تک آج کا lecture ہم ختم کرتے ہیں امید ہے machine learning کی different types آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوں گی اور machine learning کیا ہوتی ہے data کیا ہوتا ہے machine learning کا process flow کیا ہوتا ہے اس کو بھی آج کے lecture میں ہم نے discuss کیا اور امید ہے یہاں تک بھی آپ کو machine learning کا process سمجھ آیا ہوگا machine learning کی different types کیا 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 ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور باقی تمام چیزیں جو کہ ہم نے اس lecture میں ڈسکس کی ہیں وہ بھی آپ کو clear ہو گئی ہوں گی next class میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے what is supervised learning how to use supervised learning and when to use supervised learning unsupervised learning کو کہا کہا کن کن scenarios میں use کرتے ہیں اور reinforcement learning کو کن کن scenarios میں use کرتے ہیں thank you